بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی محترم سامین سنائیں کہ آل ہے امید ہے اللہ کی کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ رب العالمین آپ سب کو خیریت سے رکھے آمین سمہ آمین تو جناب علی آج اس ویڈیو میں جو آپ حضرات کے سامنے نسخہ پیش کرنے لگا ہوں یہ آگے سردیاں بھی آ رہی ہیں تو اس کے حساب سے بہترین نسخہ ہے خانسی نزلہ زکام خاص کر کے دمیں کے مریض جو ہیں ان کے لئے بہترین ہے یہ نسخہ بنائیں اور انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا گھر میں بنا کر رکھ لیں سردیاں جو ہیں بچوں کو بڑوں کو جس کو بھی کوئی تکلیف ہوت وہ استعمال کر سکتا ہے خاص طور پر دمیں والے مریض جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی فائدہ ہوگا خانسی نزلہ زکام جو ہے اسے بچیں گے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے اگر ویسے بھی پیتے رہیں اگر نہیں بھی خانسی تو ایک ایک چمچ جو ہے وہ لے لیں بڑا بہترین چیز ہے تو اسان طریقہ ہے تھوڑی سی دوائیاں یہ بنا لیں شربت ہے یہ جی شربت ہے خانسی کا نزلہ زکام اور دمے کے مریض جو ہیں ان کے لئے بہترین اس ہے تو دوائیاں کون سی ہیں جی اس میں ہیں ایک ہوتا ہے برق بانسا برق بانسا اور ادھر بھیکڑ بھی اس کو کہتے ہیں برق بانسا یہ پنساری کے دکان سے مل جاتا ہے جتنا لینا ہو اتنا مہنگا بھی نہیں ہے سو گرام آپ نے برق بانسا لینا ہے اور دوسری دوائی ہے ملٹھی ملٹھی بھی سو گرام لینا ہی ہے یہ دو دوائییں جو ہیں ان کو آپ نے کوٹ کے تھوڑا تھوڑا ان کو کوٹ لیں کوٹ کے تو اس کو دو کلو پانی میں بگو دیں رات کو بگو دیں صبح ان کو جناب باپ نے کرنا کیا ہے آگ پہ رکھنا ہے آگ پہ رکھ کے تو ان کو پکانا ہے اس پانی کو پانی کو پکا کے تقریباً ایسا کریں کہ آدھا رہ جائے ایک کلو رہ جائے نا پانی تب اتار لینا ہے اس کو جب تھنڈا ہو جائے اس کو خوب باتوں سے جو ہے ملنا ہے ایسے پانی کے اندر ہی نا مل کے پھر کپڑے میں سے اس کو پون لیں اچھی طرح پون لیں وہ پانی جو ہے اس میں اب آپ نے ڈیڑھ کلو چینی ڈال دنی پانی کے اندر چینی ڈال کے اس کو پھر پکانا ہے جب شربت کے قوام پہ آ جائے یعنی شربت تیار ہو جائے تب نیچے اتار لینا ہے نیچے اتار کے تو یہ دوائیاں جو ہیں اب بتانے لگا ہوں یہ اس میں شامل کر کے ایک تو ہے جی نشادر نشادر ٹھیک رہی نشادر جو ہے دس گرام یہ لینا ہے اور میٹھا سوڈا پچیس گرام یہ دونوں جو ہیں یہ اس میں گرم گرم میں ملا کے اس کو اچھی طرح حال کر لینا ہے اس میں شربت میں یعنی دس گرام اس کو بری کر کے ٹھیک رہی نشادر کو اچھی طرح بری کر کے یہ بھی پہلے رکھا ہو اور میٹھا سوڈا جو ہے وہ تو ویسے بری کر ہوتا ہے پہلے ہی یہ دونوں اس میں شامل کر کے شربت میں تو اس کو اچھی طرح ہلا کے مکس کر کے جب تھنڈا ہو جائے شربت تو دو گرام صرف دو گرام ست پودینہ پودینے کا ست جو ہے وہ آپ نے لے کر رکھا ہونا ہے پاس تو جب تھنڈا ہو جائے اس میں ملا دیں وہ حل ہو جائے گا فٹا فٹ جو ہے یہ بوتلوں میں بھار لیں زیادہ دیرے ایسا پڑا نہ رہے یہ ست جو ہے یہ اٹھ جاتا ہے نا اس لیے یہ بیچ میں اچھی طرح آل کر کے تو یہ بوتلوں میں بھار لیں تو جی شربت یار ہے بہترین ایسا لا جواب کئی یہ جو سیرک ہے نا بڑے بڑے مہنگے ان سے بہت بہتر ہے بہت بہتر ہے خانسی نزلہ زکام اس کے لیے جناب آپ پیسہ کریں یہ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں تھوڑی مقدار میں آدھ آدھ چمچ آدھے سے بھی کم چھوٹا بچہ ہے تو چوتھائی چمچ یہ سردیوں میں جناب اس کو تھوڑا سا گرم کریں یہ کسی برطن میں ڈال کے اس کو تھوڑا سا گرم کر کے تو یہ پی لیں کھا لیں بچوں کو چٹا دیں بڑے جو ہیں وہ دو چمچ ایک سے دو چمچ وہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ یہ شربت جاتا جائے گا گلے میں تو اسی وقت بہترین فائدہ دینا شروع کر دے گا بڑا بہترین ہے یہ نسخہ اور بڑا بہترین یہ شربت ہے بہت فائدہ دیتا ہے بنائیں اور سردیاں آرام سے گزاریں اللہ رب العالمین آپ سب کو خیریت سے رکھے اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرمائے آمین سم آمین اب اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ